عمران خان اور بوشا بی بی اب میاں بی بی نہیں رہے کیونکہ ان کے نکاہ کو غیر شرک رات دیتے ہوئے جج قدرت اللہ نے عمران خان اور بوشا بی بی کو سات سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ آیت کا دیا ہے عدالت کا کہنا ہے کہ خاور مانکہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ عمران خان اور بوشا بی بی نے عدد کے دوران نکاہ کیا تھا عمران خان نے فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مجھے زلیل کرنے کے لیے سنایا گیا ہے لیکن یہ جو مرضی کر لے میں جیل میں ہی مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا بوشا بی بی نے اس فیصلے کو ابلیس کا فیصلہ کرا دیتے ہوئے کہا کہ یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے ناظرین بوشا بی بی نے پانچ سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ عدد کے دوران ہوئی تھی یا نہیں آئیے سنتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے سوری کہ میں نے آپ کی بات کاٹھی جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چاہتی کہ جی عدد نہیں ہے عدد میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدد پوری کر کے نکلی تھی میرے جو پیچھلے ہسپنٹ ہیں وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدد گھر میں کریں گے جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی میں نے تو اس کے پانچ چھ بلکہ شاید سات مہینے بعد کی ناظرین عمران خان کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید اور بوشا بی بی کے سابقہ خامد خاور مانکہ کے اپنے ویڈیوز بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ عدد کا فیصلہ خود عورت ہی کرتی ہے خاور مانکہ تو چھ سال پہلے کہتے رہے کہ بوشا بی بی سے پاکیزہ عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اب اسی بی بی پر بہتان باندھ رہا ہے تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ اصل کہانی کیا ہے جاج قدرت اللہ نے فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی وائلیشن کی ہے سپریم کورٹ کے انیس سو بانوے کے فیصلے کے مطابق عدد کا دورانیاں انتالیس دن ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق خاور مانکہ نے بوشا بی بی کو چودہ نومبر کو طلاق دی تھی اور عمران خان سے نکاح یکم جنوری کو ہوا تھا تو یہ دورانیاں اٹھالیس دن کا بنتا ہے لہذا جاج قدرت اللہ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی وائلیشن ہے